لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو اب سے چند روز قبل آپ کو ایک درس دیا تھا جس میں ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا اس پر میں نے آپ کے سامنے ایک تفہیم شیر کی تھی اور قرآن کی اس آیت کا حوالہ بھی دیا تھا تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی اس میں تو مختلف آرہ موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بات کو آپ کے سامنے تمام آرہ کے ساتھ رکھا جائے اور بعض مفسرین کرام کا ایک طرف زیادہ رجحان گیا ہے تو اس کے زیادہ قائل ہے بعض مفسرین کا دوسری طرف رجحان گیا ہے تو وہ اس کے زیادہ قائل ہے قرآن کی جس آیہ کریمہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 71 کا پہلا جز ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اچھا اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے بعض علماء نے اسے سامنے رکھتے ہوئے پہلے ٹکڑے میں وضاحت کی اور بعض نے دوسرے ٹکڑے کو پہلے ٹکڑے سے نہیں ملایا دوسرا ٹکڑا یہ ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اور پھر جس اس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا عمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا تو اب یہ آیت مبارکہ ہے اب اس کے اندر مختلف علماء اکرام مختلف تفہیم بیان کر اچھا پہلے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں چند آراکھی پھر اس پہ میں آپ سے ذکر کروں گا حافظ ابن کثیر وہ اس زمن میں کیا رائے رکھتے ہیں اور پھر دیگر اور مفسرین جو ہیں انہوں نے اس زمن میں کیا فرمایا ہے تو تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے زمن میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ روز قیامت ہر امت کا اس کے پیشوا کے ساتھ حساب لے گا خود لکھتے ہیں کہ آئمہ تفسیر کا اس میں اختلاف ہے کہ یہاں امام سے کیا مراد ہے حضرت مجاہد اور حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہم یہ دو حضرات تابعین میں سے ہیں اور ان کا قول ہے کہ اس سے ہر امت کا نبی مراد ہے اور تفسیر طبری میں یہ رائے ان کی موجود ہیں اسی وجہ سے بعض صلف نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کیونکہ ان کے امام نبی ہیں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آئیں گے اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں یہ امت آئے گی اچھا ابن زید کا قول ہے کہ یہاں امام سے مراد ان کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے ان کے نبی پر اتاری تھی یہ قول بھی تفسیر طبری میں موجود ہے تفسیر قرطبی میں موجود ہے اچھا ابن جریر نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے اور ابن ابو نجیح نے حضرت مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد لوگوں کی طرف نازل ہونے والی کتابیں ہیں تو حضرت مجاہد کے دو قول آگئے ایک آگیا کہ ان کے امام نبی ہوں اور ایک اس سے مراد لوگوں کی طرف نازل ہونے والی کتابیں ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے ان کا یہی مقصود ہوا اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد ان کے عامال کی کتاب بھی ہو سکتی ہے یا وہ کتاب جو ان کی طرف نازل کی گئی یا وہ کتاب جو ان کی عامال ہے جیسا کہ عوفی نے ابن اباس سے روایت کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ قول آ گیا جو تفسیرِ تبری اور تفسیرِ قرطبی دونوں میں موجود ہیں ابو عالیہ حسن اور ضحاق کا بھی یہی قول ہے اور ان حضرات کا یہ قول جو ہے یہ تفسیرِ تبری میں موجود ہے اچھا حافظ ابن کثیر اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کے نزدیک یہی قول زیادہ راجے ہے کہ اس سے مراد انسان کا اعمال نامہ ہے تو یہ چند ایک ریزنز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگلی جو اگلا جو ٹکڑا ہے نا اس آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ نے آمال کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت تو یوں شروع کی نا کہ تو جس کی کتاب اس کے دائے ہاتھ میں دی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب کتاب کا ذکر آ گیا تو اس سے مراد امام بھی کتاب ہی ہوگی یعنی کتاب ہی کی امامت پہ بندہ آئے گا تو ان کا رجحان اس طرف کیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس زمن میں باقی آئیم اکرام کیا کہتے ہیں تو قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی امام کے ساتھ بکارا جائے گا تو ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ لفظ امام سے کیا مراد ہے تو امام کا معنی ہے کہ جس کی لوگ اقتداء کریں یہ لفظ امام کا ظاہری معنی ہوتا ہے وہ لوگ خواب و ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر ہوں پر جن کی اقتداء کی جاتی انہیں کیا کہتے ہیں امام اس امت کے امام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور خلیفہ اپنی رعیت کا امام ہوتا ہے اور قرآن عظیب مسلمانوں کا امام ہے اور مسجد کا امام وہ شخص ہے جو مسلمانوں کو نماز پڑھائے تو اس آیت میں امام کی تفسیر میں بعض اقوال میں نے آپ سے ذکر کیے پھر بعض چیزیں اور ذکر کرتا ہوں ابو صالح نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ امام سے مراد عام ہے خواب و امام ہدایت دینے والا ہو یا وہ امام گمراہی دینے والا ہو وہ کہتے ہیں لفظ امام یہاں پر عام ہے خاص نہیں حضرت عاطیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان سے مراد ان کے عامال ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے دو قول آگئے حضرت انس بن مالک نے کہا کہ اس سے مراد ان کے نبی ہیں تو تین قول آگئے اکرمہ نے کہا کہ اس سے مراد ان کی کتاب ہے یعنی جو کتاب ان کے نبی کو دی گئی ہے اچھا پہلا قول اگر دیکھیں اس کی بنا پر کہا جائے گا کہ اے موسیٰ کے متبعین اے عیسیٰ کے متبعین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور کہا جائے گا اسی طرح اگر وہ کسی گمراہ امام کو مانتے ہیں تو اے گمراہوں کے متبعین اور دوسرے قول کی بنا پر یہ کہا جائے گا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے فلا فلا کام کیا اگر اس سے مراد عامال لے لیے جائے یا تیسرے قول کی بنا پر کہا جائے گا اے امت موسیٰ اے امت عیسیٰ اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھے قول کے مطابق اگر اس کتاب سے مراد وہ کتاب جو ان کے نبی پر نازل گئی گئی تو ہوگا کہ اے اہل الطورات اے اہل الانجیل اے اہل القرآن تو زاد المسیر میں یہ تمام اقوال یوں جمع ہیں اچھا اس زمن میں ایک پانچوہ قول بھی آتا ہے اس سے مراد یہ کہ ہر شخص کا عامال نامہ ہے اس کی تائید میں ایک حدیث مبارک آمانے سامنے آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک شخص کو بلائے جائے گا اور اس کا عامال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا جسم ساٹھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا اور اس کے سر پر چمکتے ہوئے موتیوں کا تاج پہنایا جائے گا وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا وہ اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم کو بھی ایسا کر دے اور ہم کو اس میں برکت دے حتیٰ کہ وہ شخص ان کے پاس مہنچ کر کہے گا خوشخبری لو تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا اور رہا کافر تو اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا اور اس کا جسم حضرت آدم کی صورت کے مطابق ساٹھ ہاتھ کر دیا جائے گا اور اس کو زلط کا ایک تاج پہنائے جائے گا اور اس کے اصحاب اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اے اللہ اس کو ہمارے پاس نہ لانا جب وہ ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے اے اللہ اس کو زلیل کر وہ کہے گا اے اللہ تم کو دور کر دے اللہ تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا بارال سنن التربزی میں سحی بن حبان میں مصند ابو یعلا میں اسی طرح المستدرک امام حاکم میں حلیت الاولیاء میں یہ روایت آتی ہے علامہ ابو عبداللہ مالکی قرطبی نے مزید چند اقوال کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اس سے ہر زمانے کا امام مراد ہے ہر شخص کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا وہ اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ پس کہا جائے گا کہ اے آو ابراہیم کے متبعین اے آو عیسیٰ کے متبعین اے آو موسیٰ کے متبعین اے آو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پس اہل حق اپنے آمال نامے اپنے دائے ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا اے شیطان کے متبعین آو اے گمراہوں کے متبعین اے امام ہدایت اور امام ضلالت کے متبعین بارال کتابوں میں آتا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ قول تو آتا ہے پر کسی حدیث کی کسی موتمت کتاب میں یہ قول ہمیں نہیں ملا بعض تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے اسی طرح ابو عبیدہ نے کہا کہ امام سے مراد آئمہ مذاہب ہے لوگ کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا جس کے مذہب کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا یعنی مثال کے طور پر اے حنفی اے شافعی اسی طرح اے موتزلی اے قدری اسی طرح جو ہے کہتے جس امام کی وہ اتباع کرتا تھا اس سے اسے بلایا جائے گا یہ ابو عبید کا قول ہے ابو سہیل نے کہا کہ یہ کہا جائے گا کہ روزدار کہاں ہیں نمازی کہاں ہیں اسی طرح دف بجانے والے کہاں ہیں چغل خور کہاں ہیں تو آمال کی بنسبت بلایا جائے گا حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ اہل السدقہ کو سدقے کے باب سے بکارا جائے گا اور اہل جہاد کو جہاد کے باب سے باب یعنی دروازے سے محمد بن قعب نے کہا بی امام ہم کا معنی ہے بی امہات ہم اور امام ام کی جمع ہے یعنی لوگوں کو ان کی ماں کے ناموں سے بلایا جائے گا اس کی حکمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ اپنی ماں کے نام سے حضرت حسرین کریمین کو فاطمہ تزہرہ شرف کے لیے اور آلاز الزنا کو رسوائی سے بچانے کے لیے لیکن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہمارے سامنے آتا ہے سنن ابی دعود میں یہ حدیث مروی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تو اپنے اچھے نام رکھو تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک طرح نکل پڑی ہے کہ لوگوں کو ان کی ماں کے ناموں سے بلایا جائے گا تو سنن ابی دعود میں جو حدیث موجود ہے اس میں اس بات کا رد آتا ہے کہ نہیں تم اپنے باپوں کے ناموں سے بلائے جاؤ گے اپنے ماں کے نہیں ہاں یہ ان کے لئے خاص انتظام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لئے اور وہ جو اولاد الزنا ہیں اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ہر اہد شکن کے لئے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا پھر کہا جائے گا کہ یہ فلا بن فلا کی اہد شکنی ہے اسے صحیح البخاری میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح امام کی تفسیر میں جو ایک ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے جسے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے جو متوفی ہیں تین سو دس ہجری انہوں نے کہا کہ ان تمام اقوال میں ان کے نزدیک سب سے صحیح قول یہ ہے کہ امام سے مراد جس کی لوگ دنیا میں اقتداء کرتے ہیں اور جس کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ عربی میں امام کا غالب استعمال اسی کے لئے ہوتا ہے جس کی اقتداء اور پیروی کی جائے اور جو لفظ جس معنی میں زیادہ مشہور ہو کلام اللہ کی توجیہ اسی کے مطابق ہوگی اور بعض علماء کا قیال جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس سے مراد عامال نامہ بیان فرمایا ہے تو سنلال تربیزی کے حوالے سے جو بیان کردہ حدیث ہے پھر اس کو ہم یوں ہی لیں گے کیونکہ حضور کی جب قول آ گیا تو پھر اس کے بعد کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی تو بہرحال بعض علماء کا اس طرف رجحان یوں گیا ہے کہ اس سے مراد عامال نامہ ہی ہے تو میں نے آپ کے سامنے چند آرہ اسی لئے پیشکین تاکہ آپ کے سامنے تمام اقوال کو جمع کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں